تبدیلی سرکار کے مشن کلین لاہور کو بریک لگ گئی صفائی کا کام ٹھپ شہر کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل گلیوں اور بازاروں میں کوڑا ہی کوڑا بدبو اور تافون پھیلنے لگا شہریوں کا گزرنا محال بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ادائیگیوں کے دعوے سب جھوٹ تنخواہیں نہ ملیں صفائی عملہ آپے سے باہر شاہین کامپلیکس کے سامنے کورا سڑک پر پھینک دیال بیراک اوز پاک انتظامیوں کے خلاف نارے بازی ایک ماہ کی ادائیگی سے کام نہیں چلے گا چھے کروڑ روپے ایک ماہ کی ادائیگیاں ہیں ترجمان اوز پاک کا پنجاب حکومت کو جواب ملازمین کو تنخواہوں کی ادم ادائیگی کورے کڑھے وزیر بلدیاد بشارت راجہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی پر برہم چیف ایگزیکٹیو آفیسر لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی خالد نظیر کا تبادلہ 28 جنوری کو تائینات ہوئے 26 فروری کو تبدیل خالد نظیر ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ این فانانس تائینات خالد نظیر کا تبادلہ گریٹ انیس میں ریگلر ترقی کے باعث کیا گیا یکم مارچ کو دوبارہ عہدہ سنبھالیں گے ترجمان الڈیولو ایم سی بھارتی جارہیت کے خلاف اہل لاہور یک زبان پاک فوج سے اظہار جنجہتی جوان بزرگ وکلا تاجر سب جذبہ ایمانی سے سرشاد بھارتی جارہیت کے خلاف سیاسی قیادت بھی متحد لائن اف کنٹرول کی خلاف ورزی کی مضمت بھارت کی جارہیت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا وزیر قانون بشارت راجہ فیاض الحسن چوہان کی گفتگو جارہیت کا جواب جارہیت سے دیا جائے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مطالبہ شاہینوں نے بھارتی تیاروں کو بھگا دیا چودری زہیر الدین سلمان رفیق نے کہا مودی ایشیا اور دنیا کو آنگ میں دھکیلنا چاہتا ہے نواز شریف نے کہا کہ پاکستان پر کبھی کوئی آنچ نہ آئے مریم نواز کا ٹویٹ پنجاب اسملی میں بھارتی جارہیت کے خلاف قرارداد متفق کا طور پر منظور ٹاؤن ہال میں میٹرپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنیسٹریٹیو سٹاف یونین بھارتی جارہیت کے پر سراپا اتجاج نرندر مودی کا پتلا نظر آتش بھارت مخالف نارے بازی بھارت کو مو توڑ جواب دیا جائے گا گوورن پنجاب چودری سرور کا ویڈیو پیغا بھارتی جارہیت کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت فوری قومی قیادت سے مذاکرات کرے مشترکہ اجلاس اور آل پارٹیز کانفرنس سے اچھا پیغام جائے گا کمروز زمان کائرہ پلواما کی طرح بھارت نے آج بھی ڈراما کیا بھارت کا چہرہ اوچھے ہتھ کنڈوں سے بے نقاب ہو چکا سابق وزیر خارجہ خرشید محمود قصوری دونوں رہنماؤں کی گل بھگ میں پی پی رہنماؤں رانا شاکت کی رسمے کل میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ٹاماٹر کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ جتنا مرضی مہنگا ہو جائے پاکستانی ٹاماٹر ہی کھائیں گے شہری بزت بھارت اپنا ٹاماٹر اپنے پاس رکھے اپنے بزدل فوجیوں کو کھلائے لاہوریوں کا موڈی سرکار کو پیغام بھارتی جارہیت کے خلاف فلم انڈسٹری یک زبان سینما ایگزیبیٹر اسوسییشن نے بھارتی فلموں کی نمائش روک دی سینما گھروں میں اب سے پاکستانی فلمیں ہی لگائیں گے سینما انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فلم آرٹ اور کلچر مصبت امیج دیتا ہے لیکن ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے سمن آباد موڑ پر ٹرافک پولیس اہلکار کو گاڑی تلے روندنے کی کوشش پولیس نے ملزم محمد علی کو گاڑی سمیت حراست میں لے لیا پولیس اہلکار حسن زیب نے ٹرافک سگنل کی خلاف ورزی پر کار سوار کو روکا ملزم کے خلاف تھانہ گلچن رابی میں اقدام قتل کی اف آئی آر درچ گڑی شاہو اور برکی سے لاشیں ملنے کا مویم ماحل سی آئی اے پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر لیا بارہ سال پرانے قتل کیس کے ملزم کو بھی دھر لیا گیا چوری اور ڈکیتی کی بارداتوں میں ملوث گینگ بھی پکڑا گیا ملزمان کے قبضوں سے لاکھوں روپے نقدی اور قیمتی سامان بھی برامت کر لیا گیا قلعہ گجر سنگھ میں ایس پی سی آئی اے عثمان اجاز کی پریس کانفرنس نواب ٹاؤن پولیس نے بھی موٹر سائیکل چور گینگ پکڑ لیا ملزمان کے قبضے سے موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان برامت کر لیا ڈی اے پی چونگ رانہ شفاق کی پریس کانفرنس شہر میں چوری کی بارداتوں میں کم ہی نہ ہو سکی ڈی فینس ڈی بلوک فیس فور میں جنرل سٹور کا صفایہ چور ساڑھے پانچ لاکھ روپے نہ قدی اور قیمتی سامان لے کر فرار چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی کسٹمز ہو کام سمگلروں کے خلاف متحرک انٹی سمگلنگ سکوڈ کی جی ٹی روڈ پر بڑی کاروائی پشاور سے لاہور سمگل کیا جانے والا سامان کا کنٹینر پکڑ لیا گروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان برامت کر لیا پکڑے گئے سامان میں کپڑا بالوں کا سپری الیکٹرونکس اور آؤٹو سامان شامل ہیں ریلوے سٹیشن بھی کاروائی بزریا ٹرین دیگر چہروں میں چھالیا سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی لاکھوں روپے مالیت کی ایک ہزار تین سو پچاس کلو چھالیا برامت کام چور تفتیشی افسر ہو جائیں خبردار اب کار کردگی مانیٹر ہوگی پول کام سوفٹوئر کی اپگرڈیشن پر کام جاری پنجاب انفرمیشن ٹیکنالوجی کو سوفٹوئر اپگریڈ کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا تفتیشی افسران کی کاروائیاں سوفٹوئر میں شامل کی جائیں گی پنجاب کی تاجر سیاست میں بڑی حل چل تاجر برادری کے بڑوں نے پاکستان ٹریڈرز ایلائنس کا نام سے تنظیم بنا لی نون لیگ ٹریڈرز ونگ اور تحریک انصاف ٹریڈرز ونگ کے مرکزی راہنما بھی شامل دس سالہ لڑکا ماں سمیت سمر آباد کے علاقے سے لا پتا پولیس نے مریم کے سابقہ شہر سلاہ الدین کی مدیت میں غواہ کا مقدمہ درچ کر لیا پولیس نے ماں بیٹے کی تلاش کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لے لیا بیوروکریسی میں بڑے پیمانے پر ترقییاں اور تائیناتیاں چالیس سے سائد افسران کو گریڈ انیس میں باقاعدہ ترقی دے دی گئی ایڈیشنل سیکیٹری ویلپیر سمیر احمد سید کی بھی گریڈ انیس میں ترقی ڈائریکٹر لاہور رنگ روڈ اتھارٹی عمران قریشی کو بھی ترقی کے بعد کام جاری رکھنے کا حکم ایڈیشنل سیکیٹری بلدیار سادیہ تحریم کو محکمہ سروسز ریپورٹ کرنے کی ہدایت خیابانے فردوسی کی ری موڈلنگ کا منصوبہ سگنل فری کوریڈور منصوبے پر عوامی تحفظات سننے کے لیے تقریب محکمہ محولیات الی افسران سمیت سیول سوسائٹی ممبران کی شرکت منصوبے پر اٹھاون کروڑ روپے لاغت آئے گی چار یوٹرن چار پیدل سوار پل اور اللہو گول چکر کی بحالی کی جائے گی منصوبہ چار ماہ میں مکمل کیا جائے گا شادمان میں واسا پینشنرز سہولت سینٹر کا این وائس جیئرمن ایم ڈی واسا نے افتتاہ کر دیا سہولت سینٹر میں بہتر انتظار گاہ اور توام کا احتمام کیا گیا ایم ڈی واسا بولے افسران اور ملازمین پینشنرز کی سہولت کے لیے ڈیوٹیاں لگائی گئیں جنرل ہسپتال میں تین روزہ سائنٹیفک سیمپوزیم مختلف بیماریوں کے تشخیص اور علاج مالجے سے متعلق لیکچرز وائس ٹانسلر کینگ ایڈویڈ یونیورسٹی پروفیسر مصوب گوندل بولے میڈیکل ایڈوکیشن کو عالمی میار کے برابر لائیں گے مریضوں کو علاج مالجے کی بلا تفریق فراہمی یقینی بنائیں گے گل بگ ٹو میں رہنوما پیپلز پارٹی رانہ شاکت محمود کی رسم کل ادا کمروز زمان کائرہ خورشید محمود قصوری حسن مرتضیٰ کی شرکت عزیز الرحمان چند اسلام گل بیگم زکیار شاہ نواز فائزہ ملک سمیت دیگر عام شخصیات بھی شریک ہوئیں مرہوم کے بلندرجات کے لیے قرآن خانی اور دعا کی گئی بھائی شارے اور امن کا فروغ ہر مذہب کا ہے درس سینٹ میری سکول گل بگ میں تقریب مولانا عاشق حسین فادر پیڈرک سمیت دیگر کی شرکت بھائی شارے کے رشتے کو مزید مستحقم کرنے پر زور تقریب کے اختتام پر امن کے نام پر پودا بھی لگایا گیا انگلیش کاؤنٹی وارس ایسٹر شائر کے میر عبدالجببار ریاض کداتہ دربار پر حاضری پھولوں کی چادر چڑھائی ایڈمنیسٹریٹر دربار سکندر زلکرنین سے ملاقہ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر باتشیت ہوئی سستی ٹکٹیں بگ گئیں مہنگی باقی دوبائی کے بعد لاہور میں بھی پی ایس سل کا میلا سجنے کو تیار ٹکٹو کی فروخت کا دوسرا روز مکمل پانچ سو اور ہزار والے ٹکٹ بگ گئے دو ہزار والی تیس فیصد جبکہ تین ہزار والی ساٹھ فیصد ٹکٹیں دستیاب ہیں کذافی سٹیڈیم میں ایک وقت میں پچیس ہزار شاہکین کرکٹ میچ ڈیک سنگ اور گلوکار علی زفر کا میشا شفیق کے خلاف حیطق عزت کے دعوے کا کیس سیشن کورٹ میں سما دو گواہا نے میشا شفیق کے خلاف شہادتیں کلم مند کروا دی موسیقی